چل یار چل اس پار چل دنیا نہیں ہے بابا نبیل دیکھو یار دیکھو اوہ نہیں جانو یار جب تم زبزبوڑتی ہو نا بڑی بیانک لگتی ہو میں نہیں دیکھ سکتا دروازے پر دیکھو نبیل تم کیا جانو دروازے پر رو ارے میں تو یہاں سو رہی ہوں نبیل تم کیا دروازے پر کون آیا جانو مجھے کیا پتا جا کر دیکھو کوئی بیر بجا رہا ہے بائر بائر کو بجانے دو یار جانو تھوڑی دیر تک کوئی دروازہ نہیں کولے گا تو خود ہی چلا جائے گا دیکھو یہاں شاید گودھوالا ہوگا نبیل پھر تو رہنے دو جانو کیونکہ وہ دودھ دینے نہیں آیا ہوگا پیسے لینے آیا ہوگا اچھا ہاں سو جو سو جو ماما کیا ہوہے جھئے یہ بیل کی آواز تم نکال رہی ہو مجھے بیل کی آواز نکالنی آتی مجھے گائے کی آواز نکالنی آتی ہے ہاں یہ دیکھیں ہاں تمہارے موند سے بیل کی آواز بھی گائے کی طرح ہی لگ رہی ہے چُپہ چھپہ کہ منشہ تو دروازے پر کوئی بیل بجا رہا ہے تو جا کے اسے منع کریں پہلے جا کے دیکھو تو ہے کون تو جب منع کرنے جائیں گے تو دیکھ بھی لیجے گا میں نہیں جا رہا مومو دیکھنے مجھے بہت نیند آرہی ہے مجھے بہت زور کی وہ آرہی ہے ٹھیک ہے پھر تم واش روم سے فارغ ہو کے نہ باہر جا کے دیکھ لینا کہ کون ہے چپے نبیل یہ کون ہے بتا رہی شاہدو تو پوچھو نا کتال نبیل پایاں میں ہوں بٹ بٹسا یہ اندر کیسا ہے بتا رہی شاندو تکو پوچھتا ہوں پایاں بٹسا پایاں بٹسا یہ کیا مقت بیدي آپ سیدہ جار کندری کو سائے گاں وہ تو کیا کرتا ہے یار آدھے کندر سے باہر کھانا بہر بچا رہا ہوں تم دروازہ ہی کون رہتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بغیر جاہدو بیسی کے گھر میں آ جائیں گے کسی کا گھر کھا یہ تو میرا اپنا گھر ہے بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں جانو بڑھ صاحب بلبلے کے پرمننٹ کہہ رہے ہیں لیکن بڑھ صاحب آپ اندر کیسے آئے دروازہ تو اندر سے لوگ تھا ارے میں پولیس والا ہوں پولیس والوں کے پاتھ ہر کر کی چورچا بھی ہوتی ہے یاد یہ سو پاتھیں چھوڑو چلدی سے میرے لیے ناشتہ بنا بہت ساکھ بوک لگی ہے خدا کو مانے بڑھ صاحب دو دو بیری ہیں آپ کی اور اس کے باوجود آپ ناشتہ کرنے ہمارے گر آگے ہیں انہیں وہی تو پتانا ہے تم لوگوں کو لیکن پہلے ناشتہ پھر آرام سے سب بات کریں گے وہ جو آپ آرام سے بیٹھ کریں گے وہ بات ہوگی مان جی یاد جلدی توڑو میں داننگ رون میں بیٹھتا ہوں جاکے چی کیا ہوں گھتتا ہے روید میری مناری کو ناشتہ اوکے جلدو اوکے کوئی بس کا نہیں یاد میں مان جی اور مموزہ بورداتا ہوں مان جی مان جی کہا ہے نبیل کیوں صبح صبح اٹھا دیا ہے مہموزہ بٹسا آئے ہیں ہاں تو وہ کہہ رہے کہ انہیں مان جی کے ہاتھ کا ناشتہ کرنا ہے کنم کرنے مان جی کے ہاتھ کا ناشتہ بھئی پاتے نہیں یہ ایک ہم لوگ سمہین ہے کہہ رہے کہ انہیں مان جی نے ناشتہ نہ بھائی تو وہ آپ کو چرس کے الزام میں اندر کردے مہم کھڑے کھڑے میرا مو کیا دیکھ رہا ہے اپنے بٹسا آئے ہیں جاؤ جا کے ان کے لئے ناشتہ بنا پہلی بات کیے کہ میں کلے ناشتہ نہیں بناوں گی آپ بھی میرے ساتھ ناشتہ بنائیں گے تک دوسری بات کیے کہ میں کپڑے میں تڑھ کے پھر ناشتہ بنائیں گے نامو ناسب آہمو صاحب آپ بھی چیز کر لیں خدا کا باستہ اپنے بار دیکھ کریں آپ نے ایک بار اڑنے والا سام لگ رہے ہیں اپنے باری اتر جائے ہیں چلو چلو پڑھ سام میں بھی چیز کر کے آئے آپ کے لئے ناشتہ بات رہے ہیں آپ کا پڑھ سام میں اللہر امروبارڈا نے ایک چلو چلو چلالو آپ کی اپنے والا رہے ہیں آپ کا موسیقی یار نبیل اب تم لوگوں سے کیا چھپانا میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں نا یہ تو پرونٹھے کھانے سے پہلے نہیں بتا سکتا تھا میں تجھے زیر کھلا دیتی خامخواہ اسنی میند کرائی مجھ سے موماں جی کیسی باتیں کر رہی ہیں اگر بٹسام کو کچھ ہو گیا تو بلبلے میں پولیس کہاں سے آئے گی اے بٹسام ایسا کیا ہو گیا دو دو بیویاں رکھنے کے باوجود بھی آپ زندگی سے بیزار ہیں اے دونوں کی وجہ ساہی تو میں اس حال پہ پہنچا ہوں کیا مطلب صبح اٹھ کے جب میں پہلی بیوی سے کہا کے ناچتا بنا دی تو اس نے کہا جا کے اس سے ناچتا بنوا جاتے ہیں اس کے ساتھ فرمے دلکلے چاہتا ہے پھر میں اپنی دوسری بیوی کے پاس کیا کہ تم ناشتا بنا دے اس نے کہا جا اپنی پہلی باہ سے جا کے ناچتا بنوا کیا ہاں اب پہلی بیوی دوسری بیوی کے تانے دیتی ہے اور دوسری بیوی پہلی بیوی کے تانے دیتا ہے نہ اس کے پاس سکون ملتا ہے نہ اس کے پاس دفتر میں ایک زلط ہے میں تو تانگ آگا دونوں کو چھوڑ کے آگیا ہوں چلے بٹسا پوئی بات ہے اب تو اپنے ناشتہ کر لیا ہے اب جائیں دونوں کو جا کے منا دیں انہیں منائے گا میرا پوک میں تو گھر چھوڑ کے آگیا ہوں کیا ہو اب میں واپس اس گھر میں نہیں جاؤں گا تو کہا رہے گے بٹسا میں کچھ دن تو یہی رہوں گا تم لوگوں کے پاس اس کے بعد میں کوئی پلات دیکھ لوں گا اور اس میں میں شیفٹ ہو جاؤں گا وہ کچھ دن آپ رکیں گے وہ ہمارے پاس ہوگا ہاں جی پسکاری یہ کوئی گھر ہے یا سرائے جس کو دیکھو موٹھا ہے گھر میں گھساتا ہے ہاں یہاں نبیل یہ کوئی بات ہے بھلا بھئی خوبصورت کے پاپا نے یہ گھر ہمارے رہنے کے لیے دیا ہے یہ تھوڑا ہے کہ ہر کوئی موٹھا کے چلا ہے اور یہ آدمی تو مجھے شکل صحیح برا لگتا ہے مہا جی کیا ہوگے آپ کو یہ آپ کے شوہر ہیں ان کے بارے میں تو ایسی باتیں نہ کریں میں ان کی نہیں اس جٹ کی بات کر رہی ہوں جو مفت میں ہمارے گھر میں رہنے آگیا ہے یار میمو صاحب ایک کام کرتے ہیں بٹساپ سے یہاں رہنے کا کرایا لے لیتے ہیں شراب طبیل تو میں الٹے سیدھے طریقوں سے پیسے کمانے کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچتا اور کیا کروں جانو کیا کروں بٹساپ کو گھر سے نکالو اوہ کیسے نکالو جانو وہ پولس والے ہیں یار ان کے اگر ہٹ گئی تو کوئی نہ کوئی کیس ڈال کے محموس آپ کو اندر کر دیں گے یار مجھے کیوں اندر کریں گے مجھے تھوڑا ہی طرح سے ان کے یہاں رہنے پر کیا آپ پتر پڑا رہنے دے ایک کونے میں ہمارا کیا لیتا ہے رہنے دے جتنے دن وہ رہتا ہے اس گھر میں اچھا تو ایسا کر کے اس بغیرت کو یہاں لیا گھل بلے والوں کے گھر دیکھتا ہوں کیسے نہیں اگلتا وہ اس کا تو باپ بھی اگلے گا جانتا نہیں ابھی وہ مجھے ہاں مجھے 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 بٹ بول رہا ہوں بے ایسا کرو کہ جتنی میری امپورٹنٹ فائلیں ہیں دانے میں وہ ساری یہاں لے آو میں کچھ دن دانے نہیں آوں گا سارے معاملات یہیں سے دیکھوں گا اب بکواس نہ کر رہے بابیوں سے لڑائی کا پچا جو کہا بس وہ کر بٹ ساب آپ تھانے کیوں نہیں جا رہے میں نے یہ فیصل کیا کہ جتنے دن میں یہاں ہوں نا تھانے کے سارے معاملات یہیں سے دیکھوں گا یہاں ساری آگیا ہے یہ کون ہے یہ جی ایک نمبر کا چور ہے کل رات ہی اس نے اس بی ساپ کے گھر پر ٹکیتی ماری ہے مگر یہ معنی نہیں گا اس کی ایسی کی تیسی اس کا کو باپ بھی مانے گا بچ ساب یہ آپ کیا کر رہے ہیں بیٹا خوبصورت آپ اندر چلے جاؤ کیونکہ اب یہاں مار ٹیٹ و غالم گلوچ ہونے والی ہے جو تم سے برداکش نہیں ہوگی چل رہا ادھر آہ 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 نیبیل کیا ہوا چانو تم لوگ یہاں بیٹھے ہو اندر لاؤنج میں وہ آدمی تھانہ لگائے بیٹھا ہے تھانہ ہاں بچ ساب چوروں اور ڈاکووں سے پوچھ گچ ہمارے گر میں کر رہے ہیں ہاں یار نبیل یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے یار محمود صاحب صحیح کہہ رہے ہیں چلے میں محمود صاحب نبیل آہ آہ ادھر آہ ادھر آہ 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 اس کا باپ بھی بولے گا بھائی کیا ہوا نفیل کچھ نہیں بڑ صاحب کچھ آپ نے یہاں ہی تسانہ بنا لیا ہے کیوں تم لوگوں کے اتراز ہیں بھائی نہیں بڑ صاحب ہمیں کے اتراز ہونا ہے کیوں میں موسیٰ ہمیں کیا اتراز ہوگا بھائی یہ بھلکہ بہت اچھا ہے کیا آپ نے جی بڑ صاحب جی بڑ صاحب یہ نبیل نے آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہے دیکھو بھائی میری بیویوں کے بارے میں بات نہیں کرنا ان کا ذکر آتا ہی پاگل ہو جاتا ہوں میں میں نے اب اس گھر میں واپس نہیں جانا بولو نبیل کیا بات کرنی تھی بڑ صاحب میں آپ سے پوچھنے آیا تھا کہ آپ رات کے کھانے میں کیا کھائیں گے چلے کچھ بنا لیتے ہیں کچھ بھی بنا لیتے ہیں نبیل وہ جانو اور کیا کرتا جس طریقے سے وہ مار رہے تھے دلائی کر رہے تھے اس کی تم کیا چاہتی ہو میری بھی دلائی ایسے ہی ہو اور تو یہ نٹ کا بچہ جائے گا کیسے بھائی ہم تو بٹ صاحب کو جانے کا نہیں بول سکتے کیوں نبیل آپ نے بھائی پھر انہیں نہیں بول سکتے تو ان کی بیویوں کو تو فون کر کے کہہ سکتے ہو نا کہ ان کو لے جان کے یہ کام ہم کر سکتے ہیں کیوں نبیل تو ٹھیک ہے بچ صاحب کی کسی بھی بیوی کو فون کر کے بلا لیں ان سے کہیں بچ صاحب کو لے جان کے جانو جس کو فون کر کے بلانا ہے وہ بچ صاحب کی بیوی ہے ہاں نبیل اچھا جانو اسلام علیکم بابی میں نبیل بات کر رہا ہوں بلبلوالا گھوئے والا ملائی والا بابی میں بلبلے کا سوپر سٹار محمود بات کر رہا ہوں بابی صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ بٹ صاحب ہمارے گھر پہ ہیں دیکھے نا بابی چھوٹی موٹی لڑائیاں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے بابی کہ بندہ اپنا گھر جوڑ کر چلا جائے مجھے پتہ ہے بابی کہ بٹ صاحب سے آپ بہت پیار کرتی ہیں بس آپ کو اسی پیار کا واسدہ ہے بابی بٹ صاحب کے ساتھ صلاح کر لے اور انہوں نے گھر لے جائے ٹینک یو بابی ٹینک یو ٹینک یو بابی ٹینک یو یس سلساملی میں اکراؤل حسن کی گرفتاری پر سیاسی قائدین نے سخت تنقید کی ہے ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا موسیقی اور یہ کیا خبر چل رہی ہے ٹی وی بڑھ ایک دن میں کھانے نہیں آیا اور تم لوگ نے اکراؤل کو ارس کر لیا آج شرم کرو کچھ بند کرو یہ بکواس اور مجھے ایک ایک گھنٹے میں خبر تو ساری سمجھے اور یہ تم لوگ کیا بار بار گھڑی کو دیکھ رہے ہو کسی نے آنا ہے کیا نہیں بڑ صاحب اس اپیسوڈ میں آپ نے آنا تھا آپ آگے اور کس نے آنا ہے اور اب آپ جاں بھی نہیں رہے اے کچھ نہیں بڑ صاحب حلی بڑ صاحب چایا بناوں آپ کے لئے نہیں بھائی اتنی گربی میں چای کون پیتا ہے تھینک یو بڑ صاحب جوس پلاہو تربوس کا حلی اوہ اسے کون آگیا بڑ صاحب میں ہے میں دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں تم دیکھتا ہوں بیٹھے ہاں براہاں بیٹھے ہاں آجی نامو صاحب کا فون آیا تھا کہ بڑ صاحب یہاں آجا ہاہاںiereجہیں بڈ صاحب آجا آپDEN پوچھا ہاںیا تو gewکشیں آئے بڑی آیاً آجاہِ بڑی آیاً آبڈ ساں دیکھیں آپ سے چھائیں کوئی م셔야 ہے ملشکلتہ بہت اللہ یہاں کچھ ہونکتا ہے مانکیہ آئی ہے کونھوں میں آئے کیا یہ بڑھ صاحب کی بیوی ہے یہ آپ کو منانے آئی ہیں میرا خیال ہے نبیل ان دونوں میاں بی بی کو اکیلے بات کرنے تو ہم اندر چلتے ہیں یہ ٹھیک ہے محمود صاحب بڑ سب انجوائے دا لائف آج کو آج کو آج کو آج کو آج کو تن تو ہی دار آم سنے سنے نا بڑ سب ایسا کون کرتا ہے ناراض ہو کہ آپ دوسرے کے گھر پہ آکے بیٹھ گئے آج تو اور کیا کرتا تم دونوں نے مجھے اتنا تنگ کر کے رکھا ہوا تھا اس گھٹیا عورت کی تو میرے سامنے بات ہی نہ کریں اس نے تو آپ پر جادو کر رکھا ہے کیا ہاں پرنا آپ تو مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے نہیں پگلی میں اب بھی تجھ سے اتنا ہی پیار کرتا ہوں تو یقین ہی نہیں کرتی تو کیا آپ اس ڈائین سے پیار نہیں کرتے بلکل نہیں آج وہ تو میں فس گیا ورنہ کبھی بھی اس ڈائین سے شادی نہ کرتا صاحب آپ سچ بول رہے ہیں نا تیری قسم ٹھیک ہے اب میں آپ سے کبھی بھی نہیں لڑوں گی اب آپ گھر چلے نا میں نے آپ کے لیے بہت مزے کا آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے ایک منٹ میں ان کو تو خدا حافظ کہلوں نبیل اور محمود اور کنرہ بھائی سارے لوگ بڑھا 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 کیا ہوا کیا ہوا اچھا کو چائے چائہ کو بھائی مجھا اچازت چائیے جانے کی ہشیہ کبھی آ بڑسہ باب جا رہے ہیں آ مسئلہ میری بی بی آگئی ہے اب میں یہاں وڑھوں گا یہ چیز میری ریزیس motorcycles چلے بڑسہ پھر آپ سے کسی اور اپیسوڑ کا آخری سیئر میں پھر ملاقات ہوگی ہم مجھے گھمزے گیا موسیقی 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 بابی بٹ صاحب کو بھیجیں باہر کیا ہے بھائی بابی بٹ صاحب کھا ہے لہی ہے یہاں ہوں گے چڑے کے پاس بکواس کریے چڑے میرے پاس بھی نہیں ہو آرے آپ کے پاس بھی نہیں ہے تو بٹ صاحب ہے کہاں میں یہاں ہوں اے بابی صاحب یہ کون ہے آپ پتھان کا رکشاہ یہ میری تیسری بی بی ہے کیا ہاں ان دونوں کو سبق سکھانے کا صرف یہی ایک طریقہ تھا اب کر لو جو کرنا ہے میں اپنی تیسری بی بی کے ساتھ اسی گھر میں لوں گا کیا موسیقی